نہ تو اس ملک کے اندر کسی امائے کے بغیر آیا ہے اور نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف گیا ہے یہ آنا اور جانا دونوں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے اس ملک کے اندر تنخ سہی لیکن حقیقت ہے سیر نواز شریف صاحب کا کہنا ہے چار پانچ لوگوں نے مل کر بند کمرے میں سازش کی اب عمران خان صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ میرے خلاف سازش ہوئی اور مجھے گھر بھی دیا گیا پاکستان کی سیاست کی حقیقتیں بہت طلب ہیں پاکستان میں سرمائے کی سیاست کو فروغ ملنے کی بنیادی وجوہات میں سے کیا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سٹوڈنٹ یونینز کو بین کر دیا گیا سٹوڈنٹ پولٹکس پاکستان بننے سے پہلے سے مجھے گیا شباز شریف صاحب کے ساتھ بھی آپ کی کافی دوستی تھی اچھے تعلقات تھے میری سیٹ سے نیا شباز شریف صاحب نے الیکشن لگا تھا جنرل پروید مشرف کا ساتھ کیوں دیا دیکھیں یہ پارٹی کا فیصلہ تھا پاری پارٹی وہاں پارٹی جس نے بروقت الیکشن کروئے ہیں اور بقادہ الیکشن کروئے ہیں عام تاثر یہ ہے کہ آپ کافی دوستی کو خیر آباد کہہ چکے ہیں حالانکہ آپ کا اور چودی برادران کا بہت قریبی تعلق ہے اسلام علیکم ویلکم ٹو پولی ٹاک بائی آغاز عبیر خان آج جو میمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ پاکستان کی ان نامور شخصیات میں سے ایک ہیں جنہوں نے 1979 میں لوکل باڈیز الیکشن سے اپنی سیاست کا آغاز کیا پاکستان کی سیاست میں بہت سارے عدواز دیکھیں بہت سارے الیکشنز لڑے آپ ایمینے رہے آپ منسٹر رہے دو ہزار دو سے اب تک آپ تیسری دفعہ پاکستان کے اوان بالا یعنی سینٹ اسمبلی کے ممبر ہیں آئیے ان سے کچھ بات چیت کرتے ہیں جناب کامل علی آغاز صاحب ویلکم ٹو دا شو سر تینک یو وائی ڈیڈ جو فیل لائک کم انٹو پولیٹکس آپ کی سیاست میں آنے کی کیا وجہ تھی جبکہ آپ تو ایک بہترین وکیل تھے ایک تو آپ کا جو پرومو ہے وہ انکم کمپلیٹ ہے میں نے سکسٹی سیون میں پولیٹک شروع کی تھی سکسٹی سیون میں میں نے کالج میں انٹر کالج میں میں نے الیکشن لڑا سٹوڈنٹ جونین کا اس کے بعد میں نے پھر پولیٹکس کے اندر حصہ لینا شروع کیا یعنی سینٹی کا جو الیکشن تھا جو بڑا بڑا مشہور الیکشن کہا جاتا ہے کہ صاف اور شفاف پاکستان کی تاریخ میں الیکشن ہوا ایتسا بھی ہوا تھا اور اس الیکشن نے پاکستان کو دو لخت کر دیا کتنا صاف اور شفاف الیکشن تھا وہ یعنی میں حران ہوں کہ لوگ لوگوں کا شعور کدھر گیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ الیکشن صاف اور شفاف تھا اگر صاف اور شفاف ہوتا تو پاکستان کیوں ٹوٹا پاکستان ٹوٹا اس الیکشن کے نتائج کے نتیجے میں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان دو لخت ہو گیا اور جو بھی باشور پاکستانی تھا مہد بے وطر پاکستانی تھا اس دن وہ مرجا گیا یعنی اس کی آدھی موت واقعہ ہو گئے تھے پاکستان سے محبت کرنے والے اس دن دل تھام کے بیٹھ کے روتے تھے اس کے بعد میں نے جو دوسرا الیکشن لڑا وہ میں نے لا کالج کے اندر سٹوڈنٹ یونین کا الیکشن لڑا اور اس کے ساتھ پولیٹکس بھی جاری تھی میں نے برپور حصہ لیا سیونٹی ون کے الیکشن کے اندر اور میں الحمدللہ چودری زہورلہی صاحب لہوز سے الیکشن لڑے تھے اور اس الیکشن میں میں ان کا جو ہے وہ ایک سٹرونگ ہمائیتی اور سپورٹر تھا اور کینٹ ایریا میں وہ الیکشن ہو رہا تھا میں نے اپنا علاقہ چھوڑ کے مہینوں ان کی کمپینگ کی اور الیکشن سارے پروسیس کے اندر میں شامل رہا اس کے بعد پھر میں نے جو لاکالی میں الیکشن لڑا میں نے آپ سے ارس کیا پھر میں نے جو سیونٹی نائن سے پہلے سیونٹی ایٹ سیونٹی سیونٹی ایٹ کے لاہور ڈسٹرک بار اسوسیشن کے الیکشن میں ایز ایک کینڈیڈیٹ الیکشن میں حصہ لیا اور میں جس سیٹ سے لڑا تھا اس میں میں نے جیتا اور سب سے زیادہ ووٹ لیے لاہور کے بار کے اندر سب سے زیادہ ووٹ میرے تھے یعنی جو میرا پینل تھا اس کے پریزیڈنٹ کے بھی میرے سے کم ووٹ تھے اس کے بعد پھر سیونٹی نائن کا الیکشن جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن انانس ہوا تو میرا کوئی ارادہ نہیں تھا میں تو مقالت میں اپنی مصروف تھا اور ہمارے چیمبر میں کام بھی بہت زیادہ تھا میرے سینئر خواجہ سلطان صاحب اللہ پاک ان کو پل پل جنرل جنرل میں جو ہے وہ بہتر سے بہتر مقام اتاب فرمائے خواجہ سلطان احمد صاحب یہ حارس جو ہیں ان کے وارس صاحب خواجہ حارس صاحب تو یہ ابتدا تھی میری اس کے بعد پھر چلسو چلس کوئی الیکشن چھوڑے نہیں ایم پی اے کے بھی پھر لوکل بارڈیز کے میں نے چار الیکشن میں نے اور پانچوں میرے بھائی نے میری جگہ پہ الیکشن لڑا کیونکہ میں اس وقت ایم میں نے بن چکا ہوا تھا تو ویسے میں نے ایٹی فائیو کا الیکشن بھی لڑا جو کہ غیر جماعتی الیکشن تھا اور میں جیتا اور مجھے دو دن بعد ڈکریر کر دیا گیا کہ میں حجی محصود بٹ سے ایک سو ون سیونٹی کے قریب ووٹوں سے میں ہار گیا ہوں یعنی جیتا ہوا یہ پاکستان کے اندر الیکشنوں کی اسٹری ایسی ہے بس جماعت اسلامی تب کافی مضبوط تھی جماعت اسلامی سٹوڈنٹ پولیٹس کے اندر جو ہے وہ یہ کہا جا سکتا ہے کافی مضبوط تھی ویسے جنرل پولیٹس میں بھی اس کا ہمیشہ حصہ رہا ہے آج بھی ان کی جو پوزیشن ہے وہی پوزیشن ان کی اس وقت تھی ناور میں انہوں نے بارگین کر کے دو مرتبہ کچھ سیٹیں حاصل کی لیاقت بروش صاحب اور فرید پراچہ صاحب نے تو ایک آدھور ایم پی اے کی سیٹ بھی ان کو ملی تو باقی پہلے تو ان کے پاس جیتنے والی بات جس طرح اب ہے اسی طرح کوئی ایک آج سیٹ کوئی دیر سے مل جائے یا چترار سے مل جائے یا کاشی میں ان کی وارحال پولیٹکس ایک وقت میں بہت اچھی تھی بڑی منظم جماعت تھی منظم تو آج بھی جماعت جماعت الحمدللہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر وہ ایک مثال کے طور پہ بھی اس کے پیش کیا جا سکتا ہے کہ ان کے جو سوشل ورکہ وہ پورے پاکستان کے اندر مختلف ناموں سے یعنی الحمدللہ حدمت کے نام سے اور دوسری انجیوز بھی ان کی ہیں جو کام کرتی ہیں تلیم کے شعبے میں کام کرتی ہیں الحمدللہ الحدمت بھی میڈیکل فسیلٹیز فرام کرنے میں بھی اور اگر کوئی آفت آ جائے اس کے اندر بھی ان کے کام کافی ہوتا ہے اور ویسے ان کے سکولز بھی ہیں ان کے ہسپیٹلز بھی ہیں جی جی وہ کام تو کرتی ہیں لیکن سیاسی الیکشن میں ان کا جماعتی الیکشن بھی بڑا جینون ہوتا ہے لیکن سیاسی طور پر کوئی پولیٹیکل سٹانس پر کبھی وہ کھڑے نہیں ہو پاتے ایک جگہ یہ بہرحال یہ ان کی جماعت میں یہ نقائص تو بدرجہ اتب موجود ہیں اور وہ شاید رہیں بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ایک آدمی فیصلہ نہیں کرتا ان کی مجوے شورہ جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہیں تو ایک لمحہ پروسیس ہوتا ہے جیکن یہ ہے جو فیصلہ کر لیتے ہیں اس کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں جمہوری جماعت اگر آپ سچ کہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جماعت وہ ایک ہی ہے جس کے اندر جمہوری اتا ہے بھارت اور پاکستان کے سیاسی نظام میں کیا فرق ہے پچھتر سال میں اس قوم کو کوئی ایسا لیڈر نہیں مل سکا جو پاکستان کو ترقی کے راستے پر گامزن کر پاتا چاہے ڈیموکریٹک یا نون ڈیموکریٹک یہ بات نہیں ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ایوب خان کی بات کی جائے تو ایوب خان جب برسو اقتدار آئے تو انہوں نے اقتدار میں آنے کے بعد اس ملک کا انفرانسٹرکشر جو ہے پورے کا پورا تعمیر کیا یعنی اگر بنیاد رکھی اور اس کو توڑ چڑھایا وہ صرف ایوب خان کی یہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ وہ دو جمہوری نہیں تھا وہ ڈکٹیٹر تھے لیکن اس کے بعد آنے والے ڈکٹیٹر ان کو کوئی روک سکا وہ بھی تو آئے لیکن وہ وہ کام نہیں کیے جو ایوب خان نے کیے یعنی سڑکوں کا جالب یہ بڑی شہرہ ہیں ساری کی ساری انہوں نے جتنے پل تھے وہ انہوں نے تعمیر کیے امریکہ سے پیسن بھی کلائے تھے وہ انڈسٹری پاکستان کے انڈسٹری کا جو عروج اس وقت تھا وہ ایک مثال کے طور پہ دیا جاتا تھا دوسرے ممالک جو آ کے سیکھتے تھے کہ کیسے آپ نے اتنی ترقیق کر دی کیسے آپ نے اتنی کچھ میں سمجھتا ہوں جہاں پہ دیگر معاملات کا طلق ہے اس کے اندر ظاہر ہے جمہوریت کے اپنے مسائل بھی ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے اگر جمہوریت چلتی رہے کانٹیلیٹی ہو اس کے اندر تو وسائل بھی ملک کے بڑھتے ہیں لیکن بدقسمتی ہے کہ وہ ایسا ہو نہیں سکا بھٹو صاحب کیوں ناکام ہوگی بھٹو صاحب ایک پاپولر لیڈر تھے اور ایک زیرک انسان بھی تھے اور وین والی شخصیت تھے انہوں نے جو کام کیے ملک کو دنیا کے اندر اگر کسی نے جاگر کیا کہ یہ واقعی کوئی ملک ہے وہ اسلامی ملک ممالک میں سے کوئی اگر وین والی مملکت سمجھی جاتی تھی تو اس دور میں سمجھی جاتی تھی اور اس شخصیت کو سمجھا جاتا تھا لیکن ان میں ایک نقص تھا وہ یہ تھا کہ ان کا مزاج بھی عام رانہ تھا عام رانہ مزاج تھا اور اس کے بعد وہ دشمنی جو ہے اس کو خود مول لیتے تھے اور پھر دشمنی کو اس حد تک لے جاتے تھے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی مثال بن گئے تھے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ انہوں نے ایسے ایسے انتقام لیے کہ ذرا سی بھی نام برداشن نہیں کرتے تھے انکار ان کی مزاج میں نہیں تھا جو کہتے تھے کہ اس کو ہونا چاہیے پھر بوٹو صاحب میں ایک ڈکٹیٹرز میں کیا فرق ہوا بہرحال وہ ایک پبلک حاصل تھی لوگوں کے اندر مقبول تھے ان کا یہ تھا کہ لوگوں کو پولیٹیکل جو ہے وہ انہوں سمجھ آنی چاہیے ان کو شعور آنا چاہیے لوگوں کو اپنے حق کا احساس ہونا چاہیے وہ سارا کچھ انہوں نے کیا لوگوں کو سمجھ آیا بھی اور اس کے اوپر لوگوں کو سٹینڈ لینا بھی سکھایا لیکن اقتدار کے اندر آ کے کسی لیڈر کا انتقامی نہ ہونا یہ بڑی مشکل سی بات ہے برہ صغیر پاک و ہند کے اندر یہ ایک مزاج رہا ہے دیر تک رہا ہے انکار تو نواز شیف ساتھ کوئی پسان نہیں میں نے پاکستان کی پولٹس کے اندر سمجھتی ہے کہ یہ لوگ اگر ان کو سیاسی طور پہ اور جمہوری عمل کے نتیجے میں اقتدار ملے تو ان کو حضم نہیں ہوتا یہ رہتے ہیں اور ہماری قیادتیں اس خاص طور پہ پولیٹکل یہ بدقسمت ہی دشمنی پال سلسلہ جو ہے یہ جاری کیے ہوئے ہیں اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ جتنے بھی دیڈر ہیں ان کے اندر ایک نقص ہے کہ وہ دشمنی کو پالتے بھی ہیں اور نبانے کی کوشی کرتے ہیں بڑے فخری انداز کے اندر ایسا کوئی لیڈر ہے پاکستان میں جو ایسا نہ کرتا ہو نہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس مزاج کے اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ میرے لیڈر چودی پروید لائی اور چودی شویات حسین صاحب ہے وہ بڑی ربادار شخصیات ہیں اور بڑی مدلل شخصیت اور گفتگو بھی ان کی ایسے ہی اور کبھی بھی وہ نہ سیاسی دشنیاں پالتے ہیں اور نہ ان کو آگے بڑانے کی کوشش کرتے ہیں انہوں نے اپنے باپ کے قاتلوں کو معاف کر دیا اس سے بلی کیا بات ہو سکتی پیپل پارٹی کے ساتھ صلح کی پھر ان کے ساتھ اقتدار میں شامل رہے پاکستان میں سرمایے کی سیاست کو فروغ ملنے کی بنیادی وجوات میں کیا ایک وجہ یہ بھی ہے جو ultimate result ہوا وہ اس وجہ سے ہوا کہ جماعت اسلامی پولیٹکس سٹوڈنٹ پولیٹکس کے اندر جماعتی طور پہ انوال ہو گئی اور جماعتی طور پہ انوال ہونے کے بعد انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید کالجیز کے اوپر قبضہ کر کے ان کی یونینز کے اوپر قبضہ کر کے شاید ہم زیادہ پاورفل ہو جائیں گے اور زیادہ ہمیں پبلک کے اندر پذیرہ ہی ملے گی لیکن یہ بالکل غلص حابت ہوا وہ مقابلہ بازی شروع ہو گئی وہ پھر جو جماعت اسلامی جو پیوری ایک سٹوڈنٹ یونین ہوتی تھی لیکن قبضہ گروپ بننے کے بعد کالجیز کے اوپر ان کو ایکسٹریمیس تو ہم نے بنایا وہ ان کا مقابلہ شروع ہو گیا یعنی پی ایس ایف بن گئی ہماری جماعت میں بھی سٹوڈنٹ پولٹکس پاکستان بننے سے پہلے سے مجمود ہے یعنی حضرت قائد عظم رحمت اللہ اللہ جو ہے وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ یہ یہ جو ایم ایس ایف ہے وہ پاکستان مسلم لیگ کی روح روح ہیں یعنی انہوں نے کام بھی کیا طریقے پاکستان میں بھی ایم ایس ایف نے بڑا کام کیا لیکن ان کو ان کے دور کے اندر یہ اس ذہن کے مقابل کالیجز کے اندر ونگز اس کے نہیں بنائے گئے کہ اس کے کالیجز کے اوپر قبضہ کر لیا جائے کہ ہماری وہاں پہ اگر کوئی تنظیم ہے تو وہ سٹوڈنٹ یونین کے اوپر بھی قابض ہو یہ روئیہ جماعت اسلامی کا رہا اس کی وجہ سے پھر مقابلہ شروع ہو گیا پھر سب سے پہلے جماعت اسلامی نے یہ روئیہ شروع کیا جمعیت جو تھی ان کی سٹوڈنٹ پولیٹرکس آج بھی ہے تو جب انہوں نے قبضے شروع کیے اور پھر بندوق کے زور پر شروع کیے لاتھی کے زور پر شروع کیے بندواشی کے دور پر شروع کیے تو پھر پی ایس ایف جو ہے اس نے بھی یہی روئیہ شروع کیا پی ایس ایف پیپلز سٹوڈنٹ فیڈریشن تھی جو کہ پیپلز پارٹی کے دور میں بنی ذروکار علیہ بٹوں نے بنائی ان کے ساتھ سب سے پہلے یہ اپنا مقابلہ شروع ہوا ہم اس میں شامل نہیں ہوئے نہیں ایم ایس ایف میں بھی تو بہت سارے میں پوری بات انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ ابتدا میں ہم اس میں اس دور میں شامل نہیں ہوئے ہم تب شامل ہوئے کہ جب انتہا ہو گئی پھر ہمارے جو ایم ایس ایف کے نوجوان تھے انہوں نے بھی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کیونکہ جمعیت والے ہمارے لڑکوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے تو اٹھا کے لے جا کے تشدد کرتے تھے تو اس کی وجہ سے پھر جو ایم ایس ایف ہے اس کے اندر بھی میلیٹنٹ گروپ جو ہیں وہ تشکیل پا گئے پھر وہی انتہا ہوئی کہ پھر ایم ایس ایف کے اپنے اندر گروپ بن گئے ہم کسی نے ایم ایو کالیج پر قبضہ کر لیا کسی نے اسلامی کالیج ریل ویئر روڈ پر قبضہ کر لیا کسی نے انجینئنگ یونیورسٹی کے اندر اپنا قبضہ کرنے کی کوشی کر لی مختلف سکولوں کے اندر کارگیٹ کلین کا کنسیپٹ بھی تو ادھر سے ہی آیا نا ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب انتہا ہو گئی تو پھر وہ اس انتہا میں یہ سارے مقاعث بڑھتے چلے گے لیکن ہم نے پھر ایم ایس ایف کے اوپر پبندی لگا دی بقاعدہ آپ تو خود اس سے میں تو ان کا سمجھے میں ان کا اسٹار سمجھے جاتا ہوں کیونکہ میں میں سب سے پہلے جو لا کالی میں الیکشن لڑا تھا آئی والدہ فرس مین کہ میں نے ایم ایس ایف کے نام سے الیکشن لڑا یعنی مسلم ریل کا جنڈا اٹھا کے آئی کالیج کے اندر میں نے انتہاوات میں حصہ لیا نہیں آپ نے اس کا خمیازہ بھی تو بگتا نا جب آپ کے بائی کے الیکشن کے اندر مرڈر ہو گیا یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں وہ اس کو ختم کریں گے تو ایم ایس ایف کی پولٹکس ختم ہو جائے گی حالانکہ ایسا نہیں تھا ایم ایس ایف بہت بڑی پورے پاکستان کے اندر ایک تنظیم بنی ہوئی تھی اور ہم اس وقت جس وقت یہ مقدمہ قائم ہوا تو اس وقت بلدیاتی الیکشن تھا میرے چھوٹے بھائی جو ہیں وہ اس میں امیدوار تھے میں اس وقت نیشنل پولٹکس میں جا چکا تھا تو وہ جو ہے وہ ایک ایسا سینیریو کریئٹ ہوا کہ انہوں نے سمجھا کہ شاید اس کو ایک جگڑا وہ سٹوڈنٹس کہی تھا وہ دوسری طرف جو تھے وہ بھی سٹوڈنٹ پولٹکس میں تھے اور یہ ہمارے سپورٹر جو تھے ان کے بھی تو وہ جگڑا ہوا ان کا اپنا تو ایک بندہ مرڈر ہو گیا وہ مرڈر ہو گیا تو پرچا جوایا انہوں نے میرے بھائی پہ ہمارے حراب کرا دیا آپ کتنی طرح جیل گٹی آپ نے جیل تو پولٹکس کے اندر پاکستان میں فمینے کے یہ روائز سیونٹی سیونٹ میں میں نے پہلی دفعہ جیل گیا اور بس وہ دو دن تھانے میں رکھا اور اس کے بعد چھانگا مانگا جا کے چھوڑ دیا اور پیسے بھی چھین دیئے سب کچھ چھین لیا تو وہ پیدل اور اس کے بعد پھر جھوٹے مقدمے میں مجھے انوال کر کے تو اس وقت مجھے جیل کاٹ نہیں پڑی وہ کوئی ذرا لمبی جیل تھی کوئی ایک ماہ کے قریب اس میں اور اس کے علاوہ بھی کئی مستفعہ ایسا ہوا کہ یعنی ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ ایک ہمارے ہم سیونٹی سیونٹ کی بات ہے ہم ایک جگہ میں جا رہے تھے ایک جروس تھا وہ قومی اتحاد کا جو جروس تھا تو اس کے اندر لڑکے جو ہیں وہ بس کو آگے لگانے لیے تو میں نے ان کو جا کے منع کیا وہ باگ گئے میرے ساتھ کافی سارے لڑکے تھے ہم نے ان کو منع کیا تو وہ باگ گئے تو پولیس آئی ہمیں پکٹ کے لے گی تو وہ ظاہر ہے اس کے سمجھ سے پاکستان میں یہ چلتا رہتا ہے شباز شریف صاحب کے ساتھ بھی آپ کی کافی دوستی تھی اچھے تعلقات تھے آج بھی میں سمجھتا ہوں کوئی میرے ان کے ساتھ کوئی ایسے برے تعلقات نہیں ہیں اچھی دعا سلام ہے کیونکہ کٹھے کام کیا ہوا میری سیٹ سے میاں شباز شریف صاحب نے الیکشن لڑا تھا میں اسے دو ماہ پہلے سے وہاں پہ کمپین کر رہا تھا تو میاں شباز شریف صاحب جو ہے وہ انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ میں نے بھی الیکشن لڑنا ہے ان کو والد صاحب کی طرف سے الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں مر رہی تھی تو پھر میں نے مجھے انہوں نے کہا کہ میں نے الیکشن لڑنا ہے تو میں نے کہا میری سیٹ سے لڑو میں نے تو اخلاقاً کہا تو وہ پکے ہو گئے پھر ان کو اجازت لینا بھی میری ذمہ داری تیہ ہوئی تو الحمدلہ نے الیکشن لڑا اور دو سیٹوں سے لڑا ایک ایم این اے کی سیٹ سے ایک صوبائی اسمبلی کی سیٹ سے تو تیہ یہ ہوا تھا کہ جب میں میں نے وہ سیٹ اور کمپین چھوڑی تو تیہ یہ ہوا تھا کہ مجھے میر لاہور بنایا جائے گا صحیح تو ایک کمیٹی بھی بنا دی اور اس کا سربراہ بھی مجھے بنا دیا تو ہم نے کار پیشن دور کار پیشن میں کام بھی شروع کر دیا لیکن اس کے بعد جب الیکشن جیتا گیا جیتنے کے بعد پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک سیٹ میں چھوڑتا ہوں اور جو چھوڑتا ہوں اس جگہ سے آپ الیکشن لیں گے کیونکہ ان کا مزاج اس سروں مائل ہو گیا کہ وہ وزیراعلا بنے تو انہوں نے ایم پی اے کی سیٹ رکھی ایم این اے کی چھوڑی اور اس ایم این اے کی سیٹ پہ میں نے الیکشن لڑا یہ نائنٹی نائنٹی سیون کی بات یہ سیٹوں کے معاملے میں چودی سب برادران کے بھی ان سے کافی تحفظات رہیں یہ ایسے ہی تھے میاں برادران شروع سے یہ اصل میں معاملہ ہے کہ دو مرتبہ وزیراعلا بنانے کا وعدہ چودی پرویز لائی کو وزیراعلا بنانے بنانے کا وعدہ کیا اور وہ وعدہ وفا نہ ہو سکا تو وہ اصطلاف پھر بڑھتا چلا گیا پھر پارٹی کے اندر رہتے ہوئے بھی یہ اصطلاف جاری رہا جنرل پرویز مشرف کا ساتھ کیوں دیا دیکھیں یہ پارٹی کا فیصلہ تھا جنرل پرویز مشرف یہ پارٹی تو پہلے ایک ہی تھی نا آپ کی ایک ہی پارٹی تھی نا میں یہی ارس کر رہا ہوں کہ پہلے ہماری پارٹی ایک تھی لیکن جب جنرل پرویز مشرف نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ چیف اگزیکٹیف بنے تو وہ ظاہرہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے بنے پاکستان کا مشتر کا فیصلہ تھا وہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کیونکہ میں اس وقت پارلیمانی سیکٹری تھا امور خارجہ کا تو میرے پاس کافی انفرمیشن کروز انفرمیشن ہوتی ہے جی ویسے بھی پارٹی میں میرا کوئی نہ کوئی مقام رہا ہے میں تنظیمی آدمی تو وہ فیصلہ اس لیے ہوا کہ نیا نواز شریف صاحب بارگین کر کے جدہ چلے گئے ان کو سزا ہو چکی تھی سزا ہو چکی ہوئی تھی اور وہ سزا تیارہ ہائیجرک کیس کے اندر جس کے اندر پرویز مشرف کو اغواہ کرنے کی کوشش کی گئی تیارے کو پاکستان اترنے کی بجائے انڈیا اتارنے کی کوشش کی گئی کیا یہ واقعی کوشش کی گئی تھی ہنڈر پرسنٹ یہ اس نے کوئی شبے والے حقائق حقائق ہیں کوئی سیاست کے اندر جھوڑ بڑا چلتا ہے یہ بدقسمتی ہے پاکستان میں حقائق یہی تھے اس سے پہلے جو سارا معاملہ ہے وہ میرے علم میں آئے جنرل پرویز مشرف کو افواج پاکستان نے سیکیورٹی ایجنسیز کی انفرمیشن پر یہ کہا تھا کہ آپ بیرون ملک دھورے پہ نہ جائیں تو لیکن پرویز مشرف صاحب کی چونکہ میاں نواز شریف صاحب اور شباہ شریف صاحب کے ساتھ سولہ کروا دی بڑے میاں صاحب میاں محمد شریف صاحب نے اور اس سولہ کے اندر قرآن شریف پر خالف ہو گیا میاں شریف صاحب نے خالف دنگا دیا کہ اب آپ چاروں بھائی بھائی ہو یعنی سب سے بڑا آج کے بعد جنرل پرویز مشرف ہوگا اس کے بعد میاں نواز شریف ہوگا اس کے بعد شباہ شریف اپنا عباس شریف صاحب اور اس کے بعد جناب شباہ شریف صاحب ہوگا تو اس اعتماد کے اندر اس انفرمیشن کے باوجود اور افواج پاکستان کے منع کرنے کے باوجود پرویز مشرف صاحب بیرون ملک گئے اور حالانکہ ان کو ساری ثبوت بھی فراہم کر دیئے گئے تھے اور ان کو باہر بھیجا جائے گا اور واپسی کے اوپر ان کے آنے سے پہلے نیا آرمی چیف ہو کرر کر دیا جائے گا اس بات کو بتا دیا گیا تھا لیکن پرویز مشرف اللہ ان کو ان کی محفت کرے آمین انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ قرآن پہ خلف ہوا ہوا ہے میں تو جاؤں گا مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے تو وہ گئے لیکن وہی ہوا جو انفرمیشن تھی یعنی وہ چاہتے نہیں تھے کو کرنا یعنی وجہ بن گیا نا چاہتے نہیں چاہتے تو یہ مطلب وہ ڈیلیبریٹلی خود سے نہیں چاہتے ہیں تو جنرل پرویز مشرف نے انکار کیا یہ کوئی دوپیر چار سے پانچ بجے کے درمیان کا واقعہ تھا جب تیارہ لینڈ کیا یہ آپ وصول کے ساتھ کہہ سکتے ہیں میں پورے میرے پاس انفرمیشن بغیر انفرمیشن میں نے کبھی بات نہیں کی ہاں ایک نقصہ ہے کہ میں سچ بولتا ہوں جھوٹ نہیں بولتا ہوں الحمدللہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جھوٹ نہ بولو اور یہ ایک نیشنل ہسٹری ہے اس کے اندر ایک لفظ بھی جھوٹ جھوٹا نہیں ہونا چاہیے اور اس کے بعد پھر رات کو تین بجے تقریر کی تھی پورے مشرف نے کیونکہ وہ اس وقت تک مان نہیں رہے تھے صحیح وہ کہتے تھے اگر مارچلہ لگانی ہے تو آپ وہ لگاؤ میں نہیں لگاؤں گا پھر ایک راستہ نکالا گیا چیف آرمی سٹاف کو چیف اگزیکٹیب آف پاکستان بنایا گیا صحیح ایک اس سے پہلے یہ مثال نہیں چیف اگزیکٹیب تو ظاہر ہے جو مارچلہ لگاتا ہے چیف مارچلہ ایڈمیسٹریٹر لگاتا ہے وہ چیف اگزیکٹیب بنتا ہے لیکن جنرل پرویز مشرف آپ کو یاد ہوگا کہ وہ چیف اگزیکٹیب بنے پریزیڈنٹ نہیں بنے ہاں جی ریسے یا انہوں نے مارچلہ نہیں لگائی چیف اگزیکٹیب بنے اپنے تہی بہار رکھا لیکن جو بھی کہہ لیں مطلب یہ کو کرنا اور کونسٹیوشن کو ختم کر دینا یہ تو کوئی جسٹیفیکیشن تو نہیں ہے لیکن دیکھیں مارچلہ تو ساری تقریباً میں نے دیکھی ہیں لیکن یہ مارچلہ جو ہے وہ مجبوری تھی مطلب مجبوری تھی یہ مجبوری تھی اسیبلشمنٹ کی میں وسوق کے ساتھ کہتاو مطلب آئین مجبوری میں دیکھنا ایک ایسے آدمی کو چیف آف آرمی بنا دیا گیا جو تھول کے مطالب دیکھیں افواج جی پاکستان ہو یا کوئی افواج ہو امریکہ کی فوج ہو جنونی کی فوج ہو انگلینڈ کی فوج ہو فوج جو ہوتی ہے وہ دسپنیٹی ایک شبہ ہوتا ہے جس کے اندر دسپنیٹ نہیں تو وہ فوج نہیں تو پاکستان کی فوج جو ہے وہ ڈسپنن کے لحاظ سے دنیا کی بے ترین تین افواج میں شامل ہے آج بھی آج بھی میں سمجھتا ہوں آج بھی وصیت ادارہ جو ہے فوج جو ہے وہ ڈسپنن کی قائل بھی ہے اور اصولی طور پر پبند بھی ہے عام تاثر یہ ہے کہ آپ کافلی کو خیر بات کہتے ہیں لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں چودری برادران کے آپ تو سب سے قریب شخص تھے اور خاص طور پر چودری شجاعت سینس آگے تو ایسا کیا معاملہ ہوا پہلی تو میں پہلی آپ کے سوال کا جواب کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں واقعے کے بعد میاں نواز شریف صاحب کے اوپر مقدمہ بنا اور اس کا ٹرائل ہوا کراچی کے اندر ان کو سزا ہوئی اور اس کے بعد سزا ہونے کے بعد اس وقت تک ہماری پارٹی انٹیکٹ رہی چودری شجاعت حسین چودری پرویز لائی اور الشیطان لوڈی آزم چیما میاں مراجدین یہ سارے ہم ترسول یہ سارے کے سارے ہم کٹھے رہے ساد رفیق یہ سارے لوگ راجہ زفر اللق سارے اجاز اللق یہ سارے ایک جماعت میں موجود رہے لیکن اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد یہ ہوا کہ میاں نواز شریف صاحب بغیر کسی کو اعتماد میں لیے ہوئے پارٹی کو اعتماد میں لیے ہوئے آنن فانن بارگین کر کے اور ایک تحریری معادہ لکھ کے جدہ تشریف لے گئے اتنی زیادہ گھوم گھوم پوزیشن ہوئی پارٹی کے اندر کے پارٹی کیا کہہ رہے گی پھر ہم پانچ لوگوں نے مٹ کے فیصلہ کیا ان میں چودہ شجاعت حسین صاحب تھے پردیر علیہی صاحب تھے آزم چیما صاحب تھے عرشت خان لوڈی صاحب اللہ ان کو جنرل سیگ پرے معافل پرے کیما صاحب کی بھی میاں مراجدین صاحب اور میں ہم پانچ چھے لوگوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ اس صورت حال میں کیا کیا جائے مشاورت کی پھر مشاورت بعد ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ پارٹی تو ہم چلائیں گے پارٹی تو اگر ہم نے نہ چلائی تو پھر پارٹی ہتم ہو جائے گی ظہر ہے کئی مسائل ہوتے ہیں الیکشن کمیشن کے اندر ریٹرن داہل کرنی ہوتی ہیں اور اپنا جو آفیسیز ہیں ان کو چلانا ہوتا ہے ان کے اخراجات ہوتے ہیں اور تنظیم ہوتی ہے تنظیم تتر بیتر ہو جائے تو پھر کام ختم ہو گیا تو پھر ہم نے جو اگزیسٹنگ ورکنگ کمیٹی تھی اس کا اجراس بلایا پانچ آدمیوں نے مشابرت کے بعد پھر اسلام آباد کے اندر اجراس بلایا اس میں بہت سارے ایسے لوگ شامل تھے جو آج نون لیگ میں واپس چلے گئے تھے اس سب نے فیصلہ کیا کہ پاکستان مسلم لیگ کو زندہ رکھ رہا ہے پھر ہم نے جنرل ہاؤس کا اجراس سولایا جنرل کونسل جو ہوتی ہے ہماری ایک پرمنٹ باڈی ہوتی ہے اس کا اجراس سولایا جس کے آج تقریباً سترہ سو ممبر ہیں اس وقت تو اس وقت کوئی تیرہ سو کے قریب ممبر تھے تیرہ سو لوگوں کو اسلام باد میں بلایا اور مجھے الیکشنگ کمیشنر بنایا گیا پارٹی کا الیکشن میں نے پھر کروایا اس کے اندر جو ہے وہ چودیش شجاعت حسین صاحب صدر بنے پھر پارٹی چل پڑی یعنی آپ نے چودیش شجاعت حسین صاحب کو صدر بنوایا میں پانچ مرتبہ پارٹی کا جو ہے وہ یہ ہماری پارٹی وہ پارٹی رہی بقیدہ الیکشن کروایا ہیں بقیدہ الیکشن کروایا ہیں تو الحمدللہ یہ مجھے عزاز رہا ہے کہ میں نے اپنی پارٹی کے پانچ مرتبہ میں چیف الیکشن کمیشنر پارٹی کا ڈیکلیر ہوتا رہا اور اس کے بعد میں نے یہ سارا کام کروایا اور کرواتا رہا وہی سوال میرا دوبارہ عام تاثر یہ ہے اس سے زیادہ میں کہوں تو آپ کا چودری شجاعت حسین صاحب کے ساتھ بہت زیادہ قربت رہی ہے تو کیا اسی وجہ بنی کے دیکھیں یہ یہ وجہ تو پارٹی یا پارٹی کے کارکنی بنے یا پارٹی کا کوئی عدداد یہ دونوں بھائیوں کی آپس میں اپنے بچوں کی وجہ سے تضاد کریئٹ ہوا جو کافی عرصہ چلتا رہا لیکن ان کی اپنی ایک رواہ داری اور اپنا جو مدلل ایک رویہ ہے اس کی وجہ سے یہ بات دبی رہی گر کے اندر یہ چلتا رہا اور میرے علم میں رہا ہی ہے میں نے کوشش بھی کی کہ ان کا اتفاق رہے بھائیوں کا اتفاق آج بھی ہے یہ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں لیکن بچوں کی پالیسیوں کی وجہ سے یہ تضاد اس انتہا کو پہنچا کے دونوں الگ ہو گئے لیکن میں میں نے چکے انکار کر دیا تھا کہ میں پارٹی کے اندر ہی رہوں گا پارٹی سے الہد کی اختیار نہیں کروں گا تو آج چودہ شجاعت حسین صاحب صدر ہے اور میں ان کا ورکر ہوں آج بھی آپ کے ان کے صدر وابط ہیں اس طرح تو نہیں ہے ظہر ہے اس کے اس وقت بوجو چودری شجاعت حسین صاحب نے مجھے کہا کہ آپ پرویز رائی کے ساتھ رہیں اس وقت جس وقت انہوں نے کہا اس وقت یہ پی ٹی آئی والا مسئلہ نہیں تھا الائنس کا مسئلہ تھا تو میں نے چکے ان کا ساتھ دیا ساتھ میں نے پرویز رائی کا نہیں چھوڑا نہ چھوڑا جا سکتا ہے کیوں کہ میرے تو تلقات ان کے ساتھ پچاس سال سے زیادہ تھے یعنی میرے تلقات چودری زہور رائی کے ساتھ تھے چودری زہور رائی صاحب کا الیکشن میں نے لاہور میں جو ایک پولیٹیکل ایجنڈ کے طور پہ میں ان کی کانسیچوینسی میں کام کرتا تھا تو یہ تلق تو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا اور چھوڑا صاحب کیونکہ میرے پریزیڈنٹ ہے تو میں ان کے زیرے سرپرستی ان کی بماد کا رکم اور سینیٹر ہوں یعنی آپ نے ابھی تک چودی شجاعت حسین صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا کیونکہ میں ایک نظریاتی قسم کا مسلم لیگ ہوں مسلم لیگ میں نہیں چھوڑ سکتا یہ میں بار بار اگر کسی نے کوشش کی تو میں نے اس کو یہی کہا کہ میں مسلم لیگ نہیں چھوڑ سکتا اور میں مسلم لیگ میں ہوں اور انشاءاللہ رہوں چودی پرویز علیہی صاحب کا پنجاب اسمبیت توڑنا کیا ان کی سیاسی غلطی تھی چودی پرویز علیہی صاحب نہیں چاہتے تھے کہ اسمبیت ہوگی جائے ستہی طور کہ نہیں چاہتے پر وہ تو کہتے تھے کہ مجھے خان صاحب جب کہ میں سمی توڑ دوں گا دیکھیں یہ بات ہوتی ہے کمیٹمنٹ کی کیونکہ وہ ان کے ساتھ ان کا اس بات پہ کمیٹمنٹ ہوئی ہوئی تھی تو کمیٹمنٹ یہی تھی کہ میں ان کے زیر اثر ان کی پارٹی کے اندر کام کروں گا اور جو لیڈرشپ کہے گی میں اس کو مانوں گا تو وہ مجبوری بنی زبان کی مجبوری ظہر ہے میں سمجھتا ہوں کہ چودی برادران کے اندر یہ تو ایک بات یقینی ہے کہ وہ عدب بھی کرتے ہیں وعدہ بھی نباتے ہیں اور میں نے ارس کیا نا کہ دو وعدے ان کے ساتھ کیے گئے اور ان وعدوں کے اوپر ہی انہوں نے کچھ چیزیں وقتی طور پہ اگنور کی لیکن بعد میں وعدہ خلافی کی گئی اس کے باوجود انہوں نے پارٹی ڈسیپن نہیں توڑا وہ تو پھر جب میاں نواز شریف صاحب ملک چھوڑ کے چلے گئے بغیر مشروعے چلے گئے تو پھر پارٹی سنبھالنے کے لیے ہم لوگوں کے مشروعے پر انہوں نے یہ فیصلہ مانا ہمارا فیصلہ تھا ہم نے ان کے سامنے وہ اپنی رائق رکھی تو پھر سب نے یہ اتفاق کیا کہ پارٹی کو ہم نے چلانا ہے تو پھر وہ پارٹی ہم نے چلائی اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب نے اس کاوش کو یا اس ایک اچھی ایفرٹ کو کہ پارٹی بچ گئی اس کو تسلیم کرنے کی بجائے یہ کہا کہ یہ پارٹی چھوڑ گئے ہیں اور اپنی پارٹی الگ سے پھر انہوں نے ریجسٹر کروائی جس کا نام مسلم لیگ نون رکھا اچھا انہوں نے الگ سے کروائی جی اس سے پہلے تو پاکستان مسلم لیگ تھی جو پاکستان مسلم لیگ تھی وہ آج بھی قیم ہے اور اس کے اندر ہم مجہود ہیں چودی شجاہ صاحب اس کے پریزیڈنٹ ہیں تو مطلب یہ وعدہ جو انہوں نے عمران خان کے ساتھ کیا تھا یہ انہوں نے وعدہ نے بایا پرویلی صاحب نے ہاں جی ہاں ظہر ہے اپنی کمیٹمنٹ پوری کی انہوں نے سر نواز شریف صاحب کا کہنا ہے کہ چار پانچ لوگوں نے مل کر بند کمرے میں سازش کی اور ایک منتخب وزیر آزم کو گربے ہی دیا گیا تو اب عمران خان صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ میرے خلاف سازش ہوئی اور مجھے گربے ہی دیا گیا کیا کہیں گے آپ دیکھیں بڑی تلخ حقیقتیں ہیں پاکستان کی سیاست کی حقیقتیں بہت تلخ ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ میں کسی کی برائی نہ کروں میری کوشش ہوتی ہے لیکن حقائق چھپائے بھی نہیں جا سکتے نہ چھپانے چاہیئے کیونکہ ظہر ہے آئندہ جتنی لوگ نوجوان سیاست کرنا چاہتے ہیں ان کے سامنے حقائق ہونے چاہیئے نہ تو اس ملک کے اندر کسی امائد کے بغیر آیا ہے اور نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف گیا ہے صحیح یہ آنا اور جانا دونوں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے اس ملک کے اندر یہ ایک وہ حقیقت ہے تنخص ہی لیکن حقیقت ہے کچھ عرصے سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو الیکشن کے معاملے میں بہت مشکلات کا سامنا تھا لیکن اچانک سے ہم نے دیکھا کہ نگران سیٹ اپ میں سی بڑے خاص لوگ جو بلوچستان سے تعلق رکھتے تھے وہ اچانک سے پیپلز پارٹی میں چلے گئے اور بلوچستان میں پیپلز پارٹی کا راستہ ہموار ہونا اور مسلم لیگ نون کا پنجاب میں کوئی بہتر الائنس نہ ملنا کیا مسلم لیگ نون کی جنرل ریٹائر باجوہ کو لے کر سخت پولیسی کا نتیجہ ہے اور کیا ملان خان کے لیے اس میں کوئی بہتری ہوگی میرے بھائی اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہر وقت چار پانچ چھے ڈیزائن موجود ہوتے ہیں ایک ڈیزائن کے اوپر عمل درام شروع ہو جاتا ہے اور اس کے نتائج ان کے مطابق ہونے چاہیے اگر اس کے اندر کوئی خلل نظر آئے یا جو ٹارگٹ انہوں نے بنایا ہوتا ہے اس کے اندر کوئی ناکامین ہوتی ہوئی نظر آئے تو دوسرا ڈیزائن نکال کے اس کے اوپر عمل شروع ہو جاتا ہے ظہر ہے انہوں نے پوری تیاری ایک جو پوری اسٹیبلشمنٹ بیٹ کے جو بڑے کائیاں قسم کے لوگ جو ہیں وہ ڈیزائن تیار کرتے ہیں تو ابھی یہ کوئی نہیں کہا جا سکتا کہ بلوچستان کے اندر کس کو کیا مل گیا باپ پارٹی تو آج خود تین حصوں میں تقسیم ہو گئی وہ سائیفر کیس پارٹی کا چونکہ نون لیگ کے ساتھ شامل ہو گیا تھا تو ان کو وہاں پہ گو تھو مل گیا اور اب اچانک جو ہے وہ زرداری صاحب کو وہاں پہ گو تھو مل گیا ابھی آگے آگے دیکھ ہوتا کیا یہ تو ابھی کافی وقت آیا بڑے یعنی تقریبا دو ماہ ابھی کچھ پتا نہیں ابھی کچھ نہیں پتا صحیح اب دیکھنا وہ جو آئی پی پی بنی تھی اس کے مطلق کیا کہا جاتا تھا تو دیکھیں اب آئی پی پی جو ہے اس کا کس کے ساتھ الائنس ہوتا ہے یا الائنس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یا الیکشن کے بعد ہوتا ہے اور کوئی کلکولیشن نہیں ہے کہ ان کو کتنی سیٹیں مل جائیں گی اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف جائیں گے کوئک فائر جس میں ہم آپ سے پانچ سوال پوچھیں گے اور ہر سوال کا جواب آپ کو ایک جملے میں یا ایک نفذ پہ دینا پہلا سوال کون بچائے گا پاکستان نواز شریف بلاول بٹو زرداری یا عمران خان ہم جو اس سٹوڈیو کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان سے بہتر پاکستان کو بچائیں گے انہوں نے نہیں بچانا کیا واقعی عمران خان کی حکومت کو گھر بیجنے میں امریکہ کی سازش تھی عمران ہاں کو نہیں سب کو بیجنے کے اندر امریکہ کی سازش ہوتی ہے کیا ان سارے اختلافات کے باوجود چودری برادران ایک پیج پر واپس آسکتے ہیں دیکھیں میری تو ہمیشہ خواہش یہی جائے گی کہ وہ کٹھے ہوں اور اپنی پارٹی کو چلائیں بجائے اس کے کسی دوسری پارٹی میں شامل اپنی پارٹی میں اور اپنے اتفاق میں جتنی برکت ہے وہ کسی اور عمل میں نہیں ہو سکتی آپ کی نظر میں ان دونوں شخصیتوں میں سے کون مسلم لیگ نون کو بہتر لیڈ کر سکتا مریم نواز یا حمزہ شباز شریف یہ کومیڈی پروگرام ہے جیسے آپ سمجھیں یہ سوال تو میرے ساتھ مزاق کیا رہا ہے پاکستان کے عوام کے اندر اتنا شعور نہیں ہے کہ ان کے شعور کا اس طریقے سے امتحان لیا جائے یہ میرے خیال میں سنجیدہ سوال نہیں پاکستان کا سب سے تو سب سے بڑا مسئلہ ہماری نیتوں کا اگر ہماری نیتیں ٹھیک ہو جائیں تو اس ملک کے اندر اللہ پاک کی اتنی برکت ہو جائے کہ کسی جگہ سے نہ کچھ مانگنا پڑے نہ توقع کرنی پڑے یہ ہم بد نیتیں ہیں اس لیے سارا عذاب نازل ہے جس دن ہماری لیڈرشپ کی اور ہماری ذاتی طور پہ ہماری بھی میں اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں عام شہریوں کو بھی شامل کرتا ہوں جب ہماری نیت اچھی ہو جائے گی ہمارے اندر سے بد نیتی ختم ہو گی اس دن پاکستان جو ہے وہ اپنے پاہوں پہ کھڑا موسیقی